بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالے آپ لوگ کے ویلکم تو ور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت امپورنٹ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ جو آنے والے چار سے پانچ منت ہیں وہ آپ نے کیسے سپینڈ کرنے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی آپ کا میٹرم کب ہے آپ کی کلاسز کب سٹارٹ ہیں آپ کا سکولرشپ کب آگا سکولرشپ پہ اپلائی کب ہوگا سمر سمیسٹر کے لیے کورس سیلیکشن کب اوپن ہوگی لاسٹڈ کیا ہے اور مین جو چیزہ وہ ہے میڈر فائنل ٹھیک ایچ ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ شیئر کرنے لگا ہوں اور آپ نے غور سے اس چیز کو دیکھنا ٹھیک ہے فرسٹ افال آپ ہمارے چینل پر نیو ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی اپنی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے فرسٹ افال دیکھیں آپ کا چاہیے میڈرم آپ کا مطلب سمر سمیسٹر تھا یا آپ ریگولر ہو آپ کی جو کلاسے سٹارٹ ہو رہی ہیں وہ ہیں صبح سے مطلب کہ اکتوبر فورٹین صبح سے آپ کی کلاسے سٹارٹ ہو رہی ہیں اب مین جو چیزہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو سمر سمیسٹر والے ہیں وہ بچارے پریشان ہو رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی آپ کا جو ریزلٹ ہے انہوں نے بولا ہے کہ وہ ففٹین کو آئے گا کب آئے گا ففٹین کو آئے گا ففٹین اکتوبر کو آئے گا ٹھیک ہے اور جیسے ہی ریزلٹ آئے گا ساتھ میں آپ کی کورس سیلیکشن اوپن ہو جائے گی کورس سیلیکشن اوپن ہو جائے گی اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوگا کورس سیلیکشن کو لاسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ کتنی ہے اکتوبر ٹوانٹی تھیری اور میں آپ کو گارنٹی سے ایک چیز اور کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو اکتوبر ٹوانٹی تھیری ہے نا اس سے یہ آگے ایکسٹینڈ ہوگی ایکسٹینڈ کتنی ہوگی آلموسٹ ون ویک یا ہاف ویک یہ آگے ایکسٹینڈ ہوگی اور تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایزلی اپنی کورس سیلیکشن کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو ایک چیز اور گارنٹی سے بتا دوں کیونکہ اس اس ٹائم تک پوسیبل ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ کی کوئی بھی چیز نہیں آئے گی مطلب کسی بھی سبجیکٹ کو کوئی ایم سی یوز کوئیز آنا یا سائنمنٹ آنا یا کچھ بھی وہ نہیں آئے گا اس ڈیٹ تک ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم تک مسئلہ ابھی کورس سیلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اور آہ ادھر سے چیزیں نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کی جو کورس سیلیکشن ہے جب آپ کنفرم ہو جائیں آپ کو نہیں پتا اب یہاں پہ مین چیز ہے آپ کو نہیں پتا کورس سیلیکشن کرنی کیسے تو آپ ہمارے چینل پر سیمپل لاسٹ ویگی تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو پانچ ہزار آلموسٹ ویوز ہیں اور ہاف آور کی ویڈیو ہے اس میں ڈیٹیل ہے کورس سیلیکشن کس طرح سے کرنی ہے صحیح طریقہ کیا ہے اور گریڈ اگر آپ کا بی سی دی ایف جو بھی ہے اس کا کیا کروگے امپروو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کس سمیسٹر والے کو امپروو کرنے چاہیے ایکسٹر سمیسٹر آپ کی کن گلتیوں کی وجہ سے لگتا ہے اور سکولرشپ کن آپ کی رائٹ تنگ کرنے کی وجہ سے آپ کو سکولرشپ ملتی ہیں تو وہ چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل میں سمجھائی ہے آپ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو کورس سیلیکشن سے لیٹر جتنے بھی کوششنز ہے وہ سارے یہاں پہ کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ آتے میں جو چیز میں آپ کو بتانے لگا تھا ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس اس دفعہ جو ہمارے پاس سمر سمیسٹر تھا وہ کیا تھا سمر سمیسٹر دو منت کا انہوں نے سمر سمیسٹر دیا ہمیں ٹھیک ہے اس میں جن کا ایف گریڈ تھا یا جن کا امپروو تھا امپروو کرنے کا مقصد رکھتے تھے وہ بندے اپلائی کر سکتے تھے ٹھیک ہے سیم اسی طرح کیا کر رہی ہے پلیننگ کر رہی ہے ہمارے لیے دو منت کا ونٹر سمیسٹر لگانے کی ونٹر سمیسٹر مطلب کہ ہمارے پہلے جو پیپر ہوتے تھے وہ فروری میں ہوتے تھے ٹھیک ہے ونٹر میں فروری میں ہوتے تھے اور مارچ میں ان کا ریزلٹ اور مارچ میں اینڈ تک جو انا کلاسز آ جاتی تھی کلاسز سٹارٹ ہو جاتی تھی لیکن اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میڈ اینڈ فائنل ٹم اگزیم کے اگر آپ ڈیڑ دیکھو تو میڈ آپ کا اینڈ ہو جائے گا مطلب سٹارٹ ہوگا دسمبر میں ٹھیک ہے دسمبر کے فرسٹ ویک میں آپ کہہ لو آپ کا سینکرڈ ویک میں جو انا وہ میڈ سٹارٹ ہو جائے گا تھرڈ ویک میں یہ ختم ہو جائے گا اور جنوری کے لاسٹ ویک میں آپ کا جو انا وہ فائنل ٹم آ جائے گا فائنل ٹم ہوگا اور یہ فروری کے فرسٹ ویک میں ختم ہو جائے گا حالانکہ یہ ہوتا ایسا تھا کہ فروری کے لاسٹ ویک میں سٹارٹ ہوتا تھا اور مارچ کے فرسٹ ویک میں ختم ہوتا تھا مطلب کہ پورا ایک منتھ جو ہے نا وہ ہمارا یہاں پہ رگڑ رہے ہیں ویچول یونیورسٹی والے اور یہ صرف ویچول یونیورسٹی والے نہیں کر رہے سارے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کا یہی ہے وہ یہی ہی کرتے ہیں ان کا یہی مطلب کہ اپنا پیسہ کمانے کی جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھاری چیز کی مین جو چیز ہے ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے نہ ہم ان کی ڈیٹ چینج کر سکتے نہ ہم کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہونے والا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں فرسٹ وفال تو جن کا ایشو ہے کہ ہماری کوٹ سیلیکشن رہتی ہے ان کے لیے میں نے آر ریڈی ویڈیو ان کو بتا دیئے کہ آپ نے ہمارے چینل پر ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنی کوٹ سیلیکشن کر لی نہیں یہاں پہ میں کوٹ سیلیکشن پر مزید ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے یہ ویڈیو فل ڈیٹیل میں بتایا ہے ہر کوئیسن سالو کی ہے آپ آہ زیرو سے لے کے انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کو سارے کوئیسن سالو میں آ جائیں گے کہ آہ ویڈیو انیورسٹری کے اندر کس طرح چیزیں ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی کوٹ سیلیکشن ہوگی اب اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے ہماری سکولرشپ کی سکولرشپ ہمارے پاس ابھی کونسی ہے وہ ہے نیڈ بیس نیڈ بیس پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہیں نیچے لنک ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لینا یا فرسٹ کمنٹ دیکھ لینا وہاں پہ آپ کو کوٹ سیلیکشن کی جو ویڈیو اس کا بھی لنک مل جائے گا اور نیڈ بیس پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کا اپلائی کر لینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس میٹرم کیونکہ ہم نے میٹرم کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کرنی ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا کر رکھی اور ہاف آور کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے آپ لوگ بولے گئے کہ ہر چیز کی ویڈیو ہر چیز کی ویڈیو اس لیے ہے کہ ہمارا چینل ہر چیز پہ آرریڈ ہی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہے جس میں میں نے اپنا بتایا کہ تھیری پانٹ فائیو سی جی پی کیسے آتے ہیں اور میٹرم کی تیاری آپ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے بیس منٹ کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے سولہ زار ساڑھے سولہ زار اس پہ ویوز ہے دس منت پرانی ہے میں بھی مل جائے گا میں جو چیز ہے وہ میں آپ کو اس لیے یہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو وہ چیز دیکھنے سے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ واقعی یہ چیز مجھے کرنی ہے اور اس چیز سے میرا جو ہے نا وہ رزلٹ آ سکتے ہیں میں اہمیں آپ کو ہوا میں باتیں نہیں پھینکتا آپ کو دکھاتا ہوں اپنی سی جی پی بھی دکھاتا ہوں اپنا سارا میتھرڈ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ جب ایک دفعہ ویڈیوز دیکھو ہوگے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے میٹرم پہ ٹھیک ہے تو یہاں تک کا ہمارا جو پرسس ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار ایزمپل جب آپ اپنی سیلیکشن کر لوگے اس کے بعد آپ کی باری آ جاتی ہے یہ آپ کے ایلمس اوپن کرتے ہو آپ کو اس طرح سے دندلہ سا نظر آتا ہے کہ یار یہ کیا موسٹلی مجھے ایسے سٹوڈنٹس ملے وہ مجھے اس چیز کا سکرین شورٹ دیتے ہیں کہ سر یہ کیا تو بیسکلی دیکھیں ابھی ہماری کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی کل کلاسز سٹارٹ ہوں گی جیسے ہی کلاسز سٹارٹ ہوں گی ہمارے جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں ہمارے جو پرفیسرز ہیں وہ ان کو ایکٹیو کریں گے مطلب وہ یہاں پہ ہمارے جو لیکچرز ہوں گے وہ اپلوڈ کریں گے ہمارے اسائنمنٹ جی ڈی بیز قویز اکٹیوٹیز اور اپلوڈ کریں گے جس سے کیا ہوگا یہ والی جو چیز ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور کلک کیبل ہو جائے گی ہم ان پر کلک کر کے اپنی چیزیں دیکھ سکتے ہیں سمجھا رہی ہیں اب آپ کا اگر فرس سمیسٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ فرس سمیسٹر پر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو ہونی چاہیے کہ کس طرح سے لوگ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال آج کی شورٹ ہی ویڈیو تھی کہ کیسے آپ نے کرنا ہے تو یہ جو چیزیں اس سے آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرسٹ اوال اپنے ہینڈورٹس پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے ایک چیز آپ کے ہینڈورٹس ہونے چاہیے دوسری چیز آپ کی ہونی چاہیے آپ کے شورٹ لیکچرز ٹھیک ہے آپ کو اگر شورٹ لیکچرز یہاں پہ یونیورسٹی کے جو پورٹل ہے یہاں پہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو کنٹینئو رکھیں اگر آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آتے آپ یوٹیوب پہ جائیں اس چیز کے جو شورٹ لیکچرز ان کو دیکھیں اور ساتھ میں اس کے ہینڈورٹس کو دیکھیں آپ نے فائلز یا نا فائلز والے چکر میں شروع سے ہی نہیں پڑنا فائلز کا چکر میں نہیں پڑنا یہ جو چیز میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں نا کہ فائلز کرنی ہیں یا ہینڈوٹس کرنے یا لیکچرز کرنے ہیں یہ چیز میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیے اور لائیو مطلب کہ میں نے نا کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح سے آپ کا کوئی بھی سبجیٹ ہے نا اس کا آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کا پیپر میٹرم جو ہے نا وہ اس طرح سے آیا ہے یا اس طرح کا آ سکتا ہے یا اس طرح سے فلان فلان امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں فلان فلان امپورٹنٹ چیزیں جو آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا وہ اس ویڈیو کے اندر پتا چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر وہ چیزیں آپ کو صاف نظر آئے گی کہ کس طرح سے میں نے ان کو سرچ کیا کس طرح سے میں نے ان کا پتا لگایا تو آپ بھی سیم اس طرح سے اس چیز کا بھی پتا لگا سکتی ہو ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو جہاں پہ سمجھ جانے والے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایشو ہے آپ کا آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کو ویچر نیوستری کے جو پورٹل ہے اس سے کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ان کو ای میل کر سکتے ہو ٹھیک ہے ای میل جو کرنی ہوتی وہ آپ لوگ کو پتا ہے کوئی سیلیکشن کی ای میل میں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی جہاں پہ میں شو کروا دوں گا ٹھیک ہے کوئی سیلیکشن کی جو ایمیل ہوتی نا وہ یہاں پہ میں آپ کو شوق کروا دوں گا اس ایمیل پہ آپ ایمیل کر کے اپنا کوئی بھی آپ کا کوئی سیلیکشن سیلیٹڈ ایشوز ہے وہ آپ تو سالور کر سکتے ہو ٹھیک ہے آہ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کا جو بھی ٹاپک ہے نیکسٹ آپ نے کمنٹ کرنا ہے کے ساتھ یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک کو فیر انشاءاللہ کور کریں گے اور کور کریں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ روڈیوز میں اپنا خیار رکھیں گے بہت سارا شکریہ اللہ حافظ جزاک اللہ خیارہ